اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بعض لوگ انبیاء اکرام کو خواب میں دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء اکرام کو جو خواب میں دیکھا ہے تو اس کی بھی تو کوئی تعبیر ہوگی تو اس سلسلے میں علماء اکرام نے اپنی کتابوں میں مختلف انبیاء کے دیکھنے کو مختلف تعبیرات سے جوڑا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص حضرت آدم علیہ السلام کو خواب میں دیکھتا ہے تو بزرگی اور ولایت اسے حاصل ہوگی نیکی کی بشارت ہوگی اس کی توبہ قبول ہوگی اسی طرح اگر وہ حضرت ہوا علیہ السلام کو دیکھتا ہے تو اسے مال و دولت ملے گا اس کی عمر دراز ہوگی دولت و رزق میں ترقی ہوگی اسی طرح اگر کوئی حضرت نوح علیہ السلام کو خواب میں دیکھتا ہے تو عمر تو دراز ہوگی لیکن دشمن کی سختی میں مبتلا ہوگا لیکن آخر میں رہائی پائے گا اسی طرح مسررت اور خوشی حاصل ہونے سے آرام پائے گا حضرت عدریس علیہ السلام کو دیکھنا دنیا میں کامیابی حاصل ہونے کے طرف اشارہ ہے اور نیک نامی کی طرف اشارہ ہے اور آقبت بخیر ہوگی اس طرف اشارہ ہے حضرت حود علیہ السلام کو دیکھنا دشمن پر غلبہ حاصل ہونا اور رنج سے آزاد ہونے کی طرف نشانی حضرت لوت علیہ السلام کو دیکھنا درستی عمال اور اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھنا خیر و برکت حاصل ہونا ہے بیوی سے راحت ملنا ہے اسی طرح اگر حضرت اسمائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے تو فتح اور مال غنیمت حاصل ہوگی نیک دل ہوگا اور نیک کام کرے گا حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھنے سے متعلق ہے کہ غم اولاد میں مبتلا ہوگا لیکن بعد میں یہ غم مسررت میں تبدیل ہو جائے گا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنا یعنی کہ سعادت حاصل ہوگی نیک کام ہوں گے حضرت شعیب علیہ السلام کو دیکھنا یعنی دشمن سے مغلوب ہو لیکن بعد میں فتح پائے گا اور راحت ہاتھ آئے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا بادشاہ وقت ہلاک ہوگا اور خود اہل و عیال میں مبتلا ہوگا حضرت دعوت علیہ السلام کو دیکھنا یعنی عزت و بزرگی مال و دوزلت حاصل ہونا اور کوئی نئی چیز ایجاد کرنے کی طرف بھی اشارہ ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کو دیکھنا اطاعت الہی میں توفیق پانے کی دلیل ہے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دیکھنا نیک کاموں کو سر انجام دینے اور دنیا سے لیکن فائدہ نہیں ہوگا حضرت خدر علیہ السلام کو دیکھنا درازی عمر کی طرف اشارہ ہے ساتھ ساتھ توالت سفر یعنی سفر طویل ہوگا لیکن ترقی کی طرف بھی اشارہ ہے اور رزق کا باعث ہوگا اس طرف بھی اشارہ ملتا ہے اور حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھنا یعنی کہ غم کی زندگی خوشی سے بدل جائے گی اور حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھنا نا امیدی میں امید ہونا اور سخاوت کی طرف نشاندہی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا عبادت خداوندی میں مجغول ہونا اور دنیا سے کنارہ کشی کی طرف اس میں اشارہ موجود ہے تو یہ بعض انبیاء کا ذکر ہے جنہیں علماء نے اپنی کتابوں میں جمع کیا ہے کہ ان کیوں خواب میں دیکھنا یا حضرت حووہ علیہ السلام کا خواب میں دیکھنا یہ ان چیزوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے اسی طرح بعض علماء نے پھر فرشتوں کو خواب میں دیکھنے کی بھی تعبیر بتائی ہے اور کس کیفیت میں فرشتے کو دیکھتے اس سے بھی تعبیر مختلف ہو جاتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پر بھی بات ہو تو کومنٹ سیکشن میں لکھئے گا تو انشاءاللہ اس پر بھی بات ہو جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیکشن میں لکھئے گا کمتے ہیں اور کمتے ہیں سیکشن میں سیکشن میں سیکشن میں سیکشن میں